ممبئی حملہ کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ممبئی حملے میں ملوث مفرور ملزم ساجد میر کو گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق ملزم ساجد میر دوہزار آٹھ میں ممبئی حملوں کے بعد سے لا پتہ تھا ملزم کے سر پر ایف بی آئی نے پانچ ملین ڈالر کا انا مکرر کر رکھا تھا جبکہ وزیر مملکت خارجہ سمیت دیگر متعلقہ حکام نے گرفتاری تحال تزیق یا تردید نہیں کی ممبئی حملوں میں ملوث مفرور ملزم ساجد میر جیسا کہ میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہی ہوں اور یہ سادمی کا نام ہے ساجد میر جس کو کہا جاتا ہے اور یہ آدمی گولت تھا بلکہ اس نے ہی کیا تھا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے کہ ممبئی اٹیکس جو کہ تاج محل تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ سمجھ گئے ہوں کہ میٹر کیا ہے پاکستان اب بات کر رہا ہے کہ پاکستان نے ساجد میر نام کے ٹیررسٹ کو مطلب عدالت میں لے جا کر جیل کروا دی ہے اور اس پر چار لاکھ کا جرمانہ بھی لگا دیا ہے آنگے آپ دیکھیں گے یہی پاکستان نے کچھ دن پہلے مطلب کو سال پہلے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ ساجد میر نام کا ٹیرسٹ جو ممبئی حملے میں ماسٹر مائنڈ تھا یہ مر چکا ہے اب ایک دم سے آپ سمجھ سکتے ہو یہ سامنے آگیا جندہ ہو کر اور اس کی اوپر ایکشن لے رہی ہے پاکستان کی آرمی یا پاکستان کی پولس تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو مطلب ماسٹر مائنڈ کون تھا یہ بھی آپ کو میں ویڈیو کے لاشٹ میں بتاؤں گا یہ تو چلٹے ہیں یہ چلٹے مطلب آپ سمجھ جائیں کہ چلٹے مطلب چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی میں ویڈیو کے لاشٹ میں بتاؤں گا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں اس ٹاپک پر بات پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا بمبئی میں کیے گئے تھے اس کا ہی مانسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے انڈیا نے دہت بار پاکستان سے بات کرنے کی کوشش کی پاکستان کو بتانے کی کوشش کی اور کہا کہ جی آپ ایکشن لیجیے لیکن ہمارے یہاں سے کہا گیا یعنی پاکستان کیا سے کہا گیا کہ جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے ایسا کوئی آدمی یہاں موجود ہی نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جی آدمی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے یہ تو مر چکا ہے اور یہ زندہ ہی نہیں ہے لیکن 2008 میں کیے گئے اس افسوسناک واقعے کو یاد کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیئے تھا اپریل میں یعنی کہ اسی سال 2022 اپریل میں اس آدمی کو ارسٹ کیا گیا اور اس کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد اس کو سزا دی گئی ہے تقریباً پندرہ سال کی جیل اور چار لاکھ بیس ہزار اس کے اوپر جرمانہ لگا ہے یعنی کہ اس کو فائن بھی بڑھنا ہے اور اس کے ساتھ پندرہ سال کی جیل بھی اس کو ہوئی ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر پاکستان اس چیز کو پہلے ہی مان گیا ہوتا لیکن اب اچانک سے ہم یہ تبدیلی کیوں دیکھ رہے ہیں اب اچانک سے ہم یہ سب کچھ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس قسم کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کو جو ہے فورا نہیں پاکستان ایکشن لے رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ایف ای ٹی ایف کی گریلسٹ میں ہونا ہے ایف ای ٹی ایف گریلسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان جو ہے بہت کوشش کر رہا ہے اور بہت چیزیں جو پوائنٹ سن کے تھے وہ بھی کافی کلیر کر لیے اور اس کے بعد ایف ای ٹی ایف کی ٹیم نے کہا کہ ہم آئیں گے پاکستان کا وزٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اکٹوبر میں بتائیں گے کہ آپ گریلسٹ سے نکلنے لگے ہیں یا آپ گریلسٹ سے نہیں نکل رہے ہیں یہ بات پاکستان کے لیے بہت ایک پریشانی کی بات ہے بہت زیادہ ٹینشن اس سے ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک پھیلی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی فوج میں بھی اور جو لوگ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی یقیناً پریشان ہوں گے کہ اب یہ بات تو کھل گئی ہے میڈیا سے اس بات کو دور رکھا گیا اس نیوز کو میڈیا تک نہیں آنے دیا گیا اور تقریباً ٹو منٹ سے یہ آدمی جو ہے یہ آرسٹ کیا گیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اب جو عدالت نے فیصلہ دیا اس کو بھی کافی حد تک کوشش کی گئی کہ میڈیا تک نہ پہنچ پائے اور اس کے اوپر بات نہ ہو پائے لیکن فائنلی میڈیا کو اب کافی ٹائم لگا ٹو منٹ بہت ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے یہ نیوز لیک ہو ہی گئی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس آدمی کو پندرہ سال کی جیل کی گئی ہے یعنی کہ جو مر چکا تھا ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ جی یہ مر چکا ہے لیکن اس طرح کے لوگوں کو ہم شہید بھی تو کہتے ہیں جیسے اسامہ بن لادن اسامہ بن لادن کو بھی نہ صرف پاکستان کے کئی لوگ بلکہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان تک جو ہے اس کو شہید بول چکے ہیں اور ہمارے تو یہ کونسپٹ ہے کہ شہید تو مرتے ہی نہیں ہیں تو بلکل جی اس لیے شاید اس کو بھی شہید مان لیا ہوگا اپنے ایک تصور میں اور اسی وجہ سے زندہ نکل آیا اور اب کیونکہ فی ٹی ایف کی ٹیم نے کہہ دیا کہ ہم تو گراؤن پر آ کے چیک کریں گے تو بلکل جی گراؤن پر آ کے چیک کرنے کے لیے جب بات ہوئی تو اویسلی یہاں پر ایک ہوئی ہوگی ٹینشن اور سب لوگ گھبرائے گھبرائے گھوم رہے ہوں گے اور اسی لیے انہوں نے جو ہے اس کو نہ صرف یہ کیا ہے بلکہ پندرہ سال کی جیل بھی کرا دی ہے پندرہ سال کی جیل وہ بھی ہے اس لیے کہ جی ممبئی اٹیکس میں ہی انوالف تھا اور ایک ٹیررس کے طور پر اس کو اب کہا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے پندرہ سال کی جیل تو بہت تھا میں یعنی آپ نے جا کر اس نے جا کر جو ہے وہاں پہ ممبئی میں ہوتیل کے اندر جو ہے اس طریقے سے بلاسٹ کیا اور اس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو مارا اور اٹیکس کیا اور اس کے بعد صرف پندرہ سال میرا خیال ہے اس کو تو اٹھا کے ہمیں انڈیا کو گفٹ کر دینا چاہیے کہ یہ لیجئے جی یہ آپ کا مجرم ہے اب آپ اس کو جیل میں رکھئے چاہے سے چکی پسوائیے چاہے اس کو لٹکائیے جو کرنا ہے کیجئے کیونکہ اصل مجرم تو یہ ہندوستان کا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کا فورا نہیں ٹکٹ کٹوا کر اور رواگہ بورڈر سے اس کو ہندوستانیوں کے حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ اس نے وہاں جا کر یا وہاں پہ پلان کر کے اور وہاں کے لوگوں کی جانے لیے تو اس میں پاکستان کو ذرا سابی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہی ہمارا شہر یہ پہلے تو آپ مانی نہیں رہتے کہ ہمارا شہر یہ آپ نے مانا ہی نہیں کہ ہمارا سیٹیزن ہے اس کے بعد آپ نے یہ نہیں مانا کہ وہ زندہ ہے اور اس کو پکڑنا بھی ہے آپ نے کہا نہیں جی وہ تو مر گیا پہتہ نہیں آپ کے خیالوں میں مر گیا تھا آپ کے خوابوں میں مر گیا تھا یا کہاں مر گیا تھا بارال اب یہ آدمی زندہ سلامت نکل آیا ہے اور اس کے بعد اس کو سزا بھی سنا دی گئی ہے جو کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ اور بھارتی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور ساتھ ساتھ فی ٹی ایف جس میں ہم بری طرح سے فسے ہوئے ہیں فی ٹی ایف کی گریل اس سے بھی پاکستان نکلنے کے لیے پھڑ پھڑا رہا ہے اور اگر اس سب کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ بہت سے دوسرے انمول رتن بھی ہمارے پاس ہیں جیسے کہ حافظ سعید ہے مسود ازر ہے اور داؤد ابراہیم ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور ہم ماننے کو تیار نہیں کہ جی وہ پاکستان میں موجود ہیں حافظ سعید کو کہا جاتا ہے کہ جی 31 ایرز کی جیل کرا دی ہے لیکن کون مانے گا اس بات کو اور کون ثابت کرے گا کیونکہ لاؤس ٹیم میں جب کہنا چاہیے ایک بلاسٹ ہوا تھا اس کے گھر کے باہر حافظ سعید کے اس وقت حافظ سعید اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور ہماری ہنسے کہا گیا تھا کہ نہیں جی ہم نے تو اس کو جیل کی ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں جو جس طریقے سے مدرسیں یہاں پر چل رہے ہیں اور مدرسوں کے اوپر پابندی لگانی ہوگی بہت بار میں نے کہا ہے کہ ان مدرسوں کو بند کرنا ہوگا جہاں پر یہ جہاد سکھا رہے ہیں جہاں پر یہ دوسرے ریلیجن کے خلاف دفرت سکھا رہے ہیں جہاں پر یہ دوسرے ملک کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہ کر کے اپنی جیبے بھر رہے ہیں یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے کہنا چاہیے کہ بے وکوف لوگ میں کہوں گی ہیں جو اس طرح کے مدرسوں کو اور اس طرح کے اداروں کو اس قسم کے جو انہوں نے مولویوں نے کھول رکھے ہیں ان کو وہ ڈونیشن دے رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اپنے بچوں کو بھی بھیج رہے ہیں تو آپ لوگوں سے اگر بچے پالے نہیں جاتے تو آپ لوگ پیدا کیوں کرتے ہیں کہ ان کو پیدا کر کے مدرسوں کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو کچھ بھی بنا دیتے ہیں چاہے وہ جہادی بنا دیں چاہے وہ سوسائیڈ بومر بنا دیں چاہے وہ ان کو کسی بھی طریقے سے غلط بات سکھائیں آپ اپنے بچوں کا کوئی خیال نہیں تو کم از کم ان کو پھر پیدا مت کیجئے اگر آپ پال نہیں سکتے لیکن ساتھ دوبارہ ہم اپنے اسی ٹاپک پر آتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے اس ماجد میر کو آرسٹ کیا گیا ہے اس کو پندرہ سال کے لیے جیل کرائی گئی ہے اور یہ اس وقت کوٹ لکپت جیل جو لاہور میں ہے وہاں پر موجود ہے اور اس کے لیے یہی جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اس کو چار لاکھ اور بیس ہزار روپیز جو ہے تو وہ اس کو فائن بھی لگایا گیا ہے مگر بات ساری یہ ہے کہ اس خبر کو چھپایا کیوں گیا اپریل میں اگر آپ نے اس کو آرسٹ کیا تھا افکورس آپ نے ایفی ٹی ایف کے پریشن میں آکے آرسٹ کیا تھا تو پھر آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے تھا آپ کو لوگوں کو یہ انفارم کرنا چاہیے تھا اور خاص طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آپ کے ٹرمز بہتر ہو آپ ٹریڈ دوبارہ اوپن کرنا چاہتے ہیں بہت سے عام لوگ جو انڈیا کے ہیں یعنی جو عام پبلک ہوتی ہے میں گورنمنٹ کی بات نہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ دیکھ رہے تھے پاکستان میڈیا میں یہ نیوز شل رہی ہے کہ ساجت میر جو مومبئی حملے میں انوالب تھا پاکستان میں اس کے خلاف ایکشن لیے گیا پہلی بات تو یہی ایک بڑی بات ہے کہ پاکستان کی میڈیا میں یہ نیوز شل رہے ہیں یہ لوگ خود آپ کو پتا ہے کہ بولتے ہیں کہ مومبئی حملہ تو رسس نہیں کیا مومبئی حملہ ایسی بات کرتے ہیں اور یہاں پر دکھ بجائے سنگھ مہیس بھٹ جیسا فلم ڈائریکٹر پریڈیوسر وہ بھی یہ بات کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو کتنا بڑا مطلب بھارت کے اندر ایک گینگ ہے بہت اینٹی انڈیا اور کیا کیا اس کے دماغ میں چلتا رہتا ہے تو پاکستان نے اوفیشیل طور پر مطلب کلیم کر لینا چاہیے کہ بھائی مومبئی حملہ پاکستان سے ہی کیا گیا تھا یہ ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے اور آپ خود سوچئے دوستو جو مطلب بندہ ایک دم سے جندہ ہو گیا پاکستانی پولیس نے اس کو پکڑ لیا تو definitely آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے پاکستان کی یہ چھوٹے چھوٹے آتنگبادی ساجد میر یا حافظ صحیح نہیں ہے یہ تو آنگے کی گینگ ہے یہ تو بندے بناتے ہیں جن کو مرنا ہے اللہ کے نام پر یہ وہ لوگ ہیں ان کی اوپر بھی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے obviously ہوتے ہوں گے پاکستان کی آرمی ہے یا پاکستان کی ایجنسیز ہے یہی لوگ ان کی اوپر ہوتے ہوں گے اور وہ کرواتے ہیں یہ سب اس کے بعد یہ تیار ہوتے ہیں اگر یہ بھارت کو سوپ دیے جائے تو بھارت تو ان سے نکلوا لے گا کہ بھائی کس نے کروایا تم سے یہ کیسے تمہارے دماغ میں آیا تو obviously آپ کو کیا لگتا ہے میرے ساپ سے تو اس کے پیچھے main mastermind ہے پاکستان کی ISI پاکستان کی فوج اور کیا اس کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے کیا اور یہ سب جو اب کیا جا رہا ہے ایک دم سے action لیا جا رہا ہے یہ فاتف سے نکلنے کے لیے لیا جا رہا ہے فاتف سے ابھی پاکستان گریلر سے باہر نہیں ہوا ہے یہ اکٹوبر میں فیصلہ ہوگا پاکستان کے کچھ point ابھی clear نہیں ہوئے ہیں ان کو clear کرنے کے لیے سائد یہ سب کوسس ہے کی جاری ہے سائد ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ point clear نہیں ہوئے اس لئے آپ جتنا جلدی ہو سکے یہ clear کریں تو اس حساب سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو please شینل کو subscribe کرے گا